محمد و نبسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لنبلونکم بشی من الخوف والجوع و نقص من الانبال والانفس و سمرات و بشر صابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ و سلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ السجدنا و مولانا محمد و آلہ و عدرته بیادت کل معلوم لک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نبی الملاحم بندے پروردگارم امت احمد نبی دو استدارے چاری آرم دعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آزم زیر سایہ حرولی صدیق عقص حسن کمال محمد استق فاروق زل جاہو جلال محمد استق عثمان زیائش مجمال محمد استق حید البحار باوی خسال محمد استق صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و صنع و حضوری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایکو آپ بالکل ختم کرنا ہے ایکو نہ ہو آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اشارت فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبے اتر نہ چاہے کبھی دلھن پھول کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسن و حسین پھول کوئی سادہ ہی ٹھیک سی جڑا سی نا سادہ آواز دلگل آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کے نور باری ہجاب میں ہے اور انہی کی بھو مائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ سارا جہان جو یہ چمک دھمک یہ سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے اور یہ سارے جہان کی خوشبویں سلامت بھی حضور کی وجہ سے ہیں انہی کی بھو مائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے حضور ہر جگہ موجود ہے علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبض حستی تپشہ آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کہتا ہے کہ حضور نہ ہتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ بلبلے بھی نہ ہوتی باگ بھی نہ ہوتے علامہ اقبال کہتا ہے اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں رب کا بھی نہ پتا ہو کہ رب ہے کہ نہیں رب نے بھی اپنا تعرف اپنے محبوب کے ذریعے کängt کروایا کہا میرے حبیب آپ کہہ دیں کل ہوا اللہ وہ حد آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے رب کہہ سکتا تھا وہ قادر ہے وہ کہہ سکتا تھا ہوا اللہ وہ حد کہ وہ اللہ ایک ہے لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے یہ ساری دنیا حضور کی وجہ سے ہے یہ نیلہ آسمان جو کھڑا ہے یہ نہ کسی مولوی کی وجہ سے کھڑا ہے نہ کسی پیر کے سجدوں کی وجہ سے کھڑا ہے نہ ہی ہم جیسوں کی وجہ سے کھڑا ہے اقبال کہتا ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبض حستی تپیش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کہتا ہے یہ نیلہ آسمان حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے کھڑا ہے اور اقبال کہتا ہے اس دنیا کی نبزیں بھی اور ہماری نبز بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سب کچھ حضور کی وجہ سے آپ کی عزتیں بھی حضور کی وجہ سے ہیں ہماری پگڑیاں سلامت بھی حضور کی وجہ سے ہیں ہمارے کیے ساری عزتیں بھی حضور کی وجہ سے ہیں ہم سید بھی حضور کی وجہ سے ہیں کوئی ہے نہیں ہے بتائیں دی آلہ حضرت کا شعر ہے میرا یہ کھل ہم کھلہ سوال ہے سب سے آلہ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا مطلب آلہ حضرت بریلوی حضور کی آل کو نور سے تشبیح دے رہے کہ یہ سارا گھرانہ نور کیا ہے ہو نور کی آل ایمان داری سے بتائیں ہو نور کی آل کھڑا نبا شریف کے ساتھ ہو سکتے ہیں ہو نور اور کھڑا عمران خان کے ساتھ ہو نور نہیں ہو سکتا وہ اندھیرہ تو ہو سکتا ہے ظلمت تو ہو سکتی ہے نور نہیں ہو سکتا نور زرداری داگو کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا نور کافلی کے ساتھ جس کو پہلا کلمہ اور سارے انہوں ختمے ربوت یاد ہے یہ آلی عمران بھی کہہ رہے ہیں ہسی جی قرآن میں ہے حضور کو آخری جب ہی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے میں نے کہا ساتھ ساتھ اس دور میں یہ کہنا بھی لازم ہے کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے دجال ہے لانتی ہے کذاب ہے جو ان کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے جو اس کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے یہ ہے ہمارا فتوہ نہیں ہمارے بزرگوں کا فتوہ ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قادیانیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے جو ان دونوں کو نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے ہماری بات ہی نہیں ہے ہمیں ہمارے بزردین دے گئے ہیں ہمیں نئے نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے نہ نئے راستے کی ضرورت ہے نہ ہمیں نہ کسی پیر کی ضرورت ہے کیامت تک ہم اسی کو پیر مانیں گے جو امیر المجاہدین اللامہ خادم حسین رزوی نور اللہ مرکدہو والی لین میں کھڑا ہوگا ہم اسی کو شیخ الحدیث مانیں گے جو امیر المجاہدین والے راستے پر کھڑا ہوگا ہم اسی کو مولوی مانیں گے جو امیر المجاہدین والے نقش قدم پر کھڑا ہوگا وہ داتا علی حجویری والی لائن میں کھڑا ہوگا ہم اس کو مانیں گے ہمارا یہی میار ہے ہم اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہو نور کھڑا عمران نواز زرداری کے ساتھ ہو نور کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا راستہ حسین والا ہوگا نور ہوگا تو امام زین العابدین والی لائن میں کھڑا ہوگا نور ہوگا تو امام موسیٰ قاظم والی لائن میں کھڑا ہوگا اگر نور ہوگا تو داتا علی حجویری والی لائن میں کھڑا ہوگا اگر نور ہوگا تو غوث پاک والی لائن میں کھڑا ہوگا اگر وہ واقعی نور ہے تو اس دور میں حسین کے خادم خادم حسین والی لائن میں کھڑا ہوگا اگر وہ ہے ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں بس جو حضور کا وفادار ہے ہم اس کی جوتیاں سر پر رکھنے کے لئے تیار ہیں ہم اس کی جوتیاں اٹھانے کے لئے تیار ہیں ہم اس کی عزت کریں گے لیکن سب سے پہلے وہ حضور کا وفادار ہو لوگوں کا سوال لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ لبیک والے عجیب آئے ہیں یہ جی جو ان کے ساتھ کھڑا ہو اس کو مسلمان سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ نہ ہو اس کو کافر سمجھتے ہیں یہ کسی کو ساتھ کھڑا ہی نہیں کرتے نہ یہ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ کسی کو اپنے ساتھ ملاتے بھی نہیں ہیں نہ کسی کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں بس جو ان کے ساتھ کھڑا ہو اس کو صحیح سمجھتے ہیں میں نے کہا جناب بتائیں جی شیطان رشدی جسے حضور کا کائنات مصف سے بڑا غستاخ وہاں غازی حادی ماتر نے شیطان رسدی پر بارن خنجر سے وار کیا بتاؤ اللہ بیک کا تو نہیں تھا اللہ بیک والے تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں بتاؤ نا جی غازی عبداللہ شیشان جس نے فرانس میں حضور کی گستاکی کی ٹیچر نے اور غازی عبداللہ شیشان نے جا کر اس کی گرزن اتار دی وہ اللہ بیک کا تو نہیں تھا ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو اس کے ساتھ نہیں اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں ہم تو غازی تنویر احمد قادری کے ساتھ کھڑے ہیں پیچھے کھڑے ہیں ہم ان کے پیچھے یہ بات ہی نہیں ہے تم کرو بات حضور کی عزت کی تم کرو تمہاری پارٹی کریں نون والے کریں زرداری والے کریں کاف والے کریں لیکن چائے کی پیالی پر بگنے والے ہمیں باتیں نہ کریں ہاں پانچ ہزار اور ایک موٹر سینکل پر اپنا ووٹ اور اپنا ایمان بیچنے والے آ کر ہمیں دین نہ سمجھائے دین کے وارث ابھی موجود ہیں دین اتنا لا وارث نہیں ہوا کہ کوئی اٹھ کر ہمیں دین سمجھائے ہم اگر جا کر ڈاکٹر کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے انجیکشن اس نبز میں نہیں لگانا آپ نے ٹکھنے میں لگانا ہے آپ نے ادھر نہیں لگانا آپ نے کمر میں لگانا ہے تو ڈاکٹر کہے گا انجینئر کو کہیں گے آپ نے یہ جو کوٹھی بنائی ہے اس کا نقشہ غراب ہے اس کا نقشہ یوں ہونے چاہیئے تھا اس کا پلر یہاں ہونے دیوار یہاں ہونے ڈاکٹر کہے گا شاہ جی خیر ہے اے مولوی اور سولہ ستارہ سال ہم نے ایم بی بی ایس کی ہے اب مولوی ہمیں دین سمجھائیں گے انجینئر کہے گا کہ شاہ صاحب خیر ہے ہم نے اتنی زندگی انجینئر کی ہے نقشہ پاس کرنے کے لئے اتنی پاپڑ بے لیں محنت کی ہے اب مولوی ہمیں انجینئر سمجھائیں گے ہم بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں کوئی چوڑا کمینہ ہمیں بھی دین نہ سمجھایا کرے دین کے وارث ہم موجود ہیں دین اتنہ لا وارث نہیں ہے اتنہ لا وارث نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کر کھڑا ہو کر ہمیں دین سمجھائے دین رسول اللہ کا بس آپ میری بات سن لیں جن کا کام کرتے ہیں مالک بڑا دیتے ہیں اور پھر سب کی توجہ ہو میں اسی چیز کا یہ نہیں ہے مخالف نہیں ہوں تو سی سٹیا کرو یہ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو توجہ اس طرف آ جاتی ہے ہم جن کا کام کرتے ہیں اس لیے تو درد ہے کہیں لبیہ کالوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے میں نے کہا کمینے کبھی ہم نے سوال کیا ہے نواز شریف کا باپ لوہار تھا لوہاروں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا کبھی ہم نے سوال کیا ہے کہ عمران خان تو چندے مانگتا رہا ہے شوکت خانم کے نام پہ کھالے مانگتا رہا ہے شوکت خانم کے نام پہ فطرانیں مانگتا رہا ہے شوکت خانم کے نام پہ زکاة کٹھی کرتا رہا ہے ہم نے سوال کیا کہ زکاة کٹھی کرنے والے کھالے کٹھی کرنے والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہم نے کبھی سوال کیا کہ زرداری تو ڈاک اٹھا جی خرشید شاہ میٹر چوری کرتا تھا یہ پیپل پارٹی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہم نے کبھی کہا کہ پرویز الہی کا باب ختم نبوت کے پیرے داروں پر گولیں چلواتے ہیں بتاو جی ہم نے کبھی کہا ہم نے کبھی جب اتراز نہیں کہا تو تم ہم پر کرتے ہو وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے چور لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے آتا ہے پیسہ کہتے ہیں یہ انڈیا کے ایجنڈ ہیں میں نے کہا ہاں ہم واقعی انڈیا کے ایجنڈ ہیں ہم خاجہ مہیروں دین چشتی ایج میری کے ایجنڈ ہیں ہم آلہ حضرت بریلوی کے ایجنڈ ہیں ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے ایجنڈ ہیں ہم امام حسن رضا بریلوی کے ایجنڈ ہیں ہم کسی اور کے نہیں ہم محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں بس ہم آ رہے یہی میار لیکن بات یہ ہے سوال ہے میرا ایک آپ سے آپ بحیثیت مسلمان اگر آپ اپنے دل و دماغ کے اندر کسی پارٹی کی غلامی رکھ کر میری بات سنیں گے آپ کو میری بات سنتے ہوئے غصہ بھی آئے گا سب کچھ آئے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ذہن میں رکھ کر اقبال کہتا ہے نا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دو لا الہ الا اللہ یہ کہہ بھی دو تم کلمہ پڑھ بھی لو لیکن اقبال کہتا ہے جب تک اندر سے نہیں مانا حضور کو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں میں نے آج تک نہیں پڑھا سیدنا سدھی کے اکبر سے لے نہیں پڑھا کہ کسی صحابی نے کبھی کہا کسی کتاب میں ہو استادوں نے بتایا ہو کسی عالم سے میں نے سنا ہو کہ کبھی کسی عالم نے یا استاد نے ہمیں کہا ہو کہ یہ فلاں صحابی نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی آشک رسول ہیں صحابہ نے اپنی اولادیں دی جہدادیں دی ہر چیز قربان کی قربان کرنے کے بعد صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکے کبھی بھی نہیں کہا ہم آشک رسول ہیں صرف ایک سی بات تم دیکھتے ہو لیڈروں کے اندر اور تسی انہوں آشک بڑھا دیں دے ہو تساڑا پا پھر ملان دے خادم حسین رزوی نہ آلے نا میں کہیں کہ تاڑا لیول ہی نہیں ہے خادم حسین رزوی تسی گلان کا تسی دے ساڑے کار کھن دی جتی دے خاک دے برابر بھی نہیں ہو ہاں ہاں جس کو خادم النبیین پڑھنا نہیں آیا اے بچے بیٹھا کوئی تھے بچہ سیانا جی ان کوئی ہوئے کوئی بچہ کھڑا ہو جا بے جی آج چلو تسی کھڑے ہو جاؤ چلو کوئی اور کھڑا یار تو کھڑا ہو جاؤ جو کہہ رہی مدف سے رہا بچہ آجی وہ کہہ رہنگے انہوں تیاند ہے تو کھڑا ہو جا یار تو کھڑا ہو جا انہوں پڑھ کے سنا خاتم النبیین پہلی واری بچے نے پڑھے بیاجہ اللہ دنو سلامت رکھ پڑھے ہیں بچے نے بابا ری فرماتے تھے حلالیوں کی سندے نہیں ہوتی حلالی اپنی آتوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ حلالی ہیں لبائی یار رسول اللہ لبائی 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 یار رسول اللہ ہاتھ چکے کرو اللہ دے بندے ہو ساڑی توڑی نال مخالفت نہیں ہسی توڑے دشمن نہیں توڑا رب ہوئی ہے میرا بھی ہوئی ہے توڑا رسول ہوئی ہے میرا بھی ہوئی ہے تُسی بھی اُسے رسول دا رب رسول دا کلمہ پڑھ دے ہو میں بھی ہوئی نہ ہی پڑھنا توڑے ہوئے قرآن ہوئی ہے میرا بھی ہوئی ہے میرے بارے تو اسی غلط نہیں سوچنا ساڑھی دشمنی اللہ رسول واسطے ہے ساڑھا پیار اللہ رسول واسطے ہے جس بندے نو خاتم و نبین پڑھنا نہیں آیا تو اسی پردے ہو دی اسی دے دے بچے پچھے کلو جا مانگے سانو کی لوڑا انران دی حلالی دی سندہ نہیں ہونیا حلالی اپنی آتا تو پہچانے جانت کے حلالی ہیں جنہ دیئے ماما صد کے یا رسول اللہ لیے لوریاں دیتیوں میں نا انہ دے زبانہ تے خاتم و نبین آنڈا ہے نچن ٹپڑھنا لیں تے زبانہ ہوتے کدھی خاتم و نبین نہیں آیا جنہ نو پہلا کلمہ ناوے تو اسی انہ نو خادم اس حلالی نال ملان دے ہو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اقبال کہتا ہے ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش یہ بندہ افلاق وہ خاجہ افلاق علامہ اقبال کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ عمران خان کی غلامی کرتا ہے اور ایک رسول اللہ کی غلامی کرتا ہے اقبال کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اقبال کہتا ہے یہ بندوں کا غلام یہ بندہ افلاق کہتا ہے اے بندیاں دا غلام ہیں تو رسول اللہ دا غلام میں فرق تے ہیں جڑا حضور نے اپنا جو ملاتے ہیں جی علامہ خادم حسین علیہ صاحب اوہ بلانہ پیر وی جی اوہ بابا جی ساڑھا بابا دے دس دس وی وی سفیدی ایک عربی حدیث کئی حدیث سام پڑھ لیندہ سی تو اڑے کل کوئی ہے پڑھنا لاربی حدیث جڑے سانو آگئے جی لبیک والے کہاں ہیں لبیک والے کہاں ہیں لبیک والے کہاں ہیں میں کہے تو دس عمران خان نے کہا میں لا الہ الا اللہ سے قوم کو ازاد کرا دوں گا تو کی تھے سی میں کہے تو دس نا انہیں کہا بھی میں جی نبی کی سیرت سے ان کو ازاد کرا دوں گا میں کہے اس وقت کدھر تھے تم اس نے کہا جی عمران خان کے الفاظ ہیں اس نے کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے غلطی سے انسان بنا دی ہے اس نے کہا یہ میاں والی میں اتنی گرمی ہے اگر اللہ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا تو مجھے جہنم کی گرمی نہیں لگے گی اس نے حضور کی بھی بارے میں بات کی ہے صحابہ کے بارے میں بات کی ہے بتاؤ نہ کبھی اس نے کہا کہ میرے موہ سے نکل گیا تھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں پیر دی توہین ہوئے صحیح نہ اللہ تعالیٰ کی کیتی ہے حضور تبارے جگلہ کر دیتے ہیں تو دا سونا نہ اللہ تعالیٰ کی کیتی ہے علامہ اقبال کہندہ ہے اقبال کہندہ ہے یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہ با نہیں تو کچھ بھی نہیں وہ کہندہ ہے باہن میں لکھاں تو ذکر کر اللہ اللہ کر نمازہ پڑھ روزے رکھ حاج کر لیکن جدو تک اندروں حضور نو نہیں مننے گا اے چیزاں کامنیاں آنیاں تیرے اندروں مننے نہ پہنے کہنے جی اور سارے پیر کٹھے ہوگے عمران خان نو کہہ رہے سن یہ عاشق رسول ہے کیوں جو جی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قید آزم کو عاشق رسول کہا تھا تے اے نو اسی کہہ رہے ہیں میں کہو ہے قید آزم تے غازی المدین تے پچھے کھڑا سی اے تے کاتل کہنے تسی ممتاز قادری لیکن کاتل کہنے لے پیچھے کھڑے ہو قیامت والے دن تے لینے دو ہی لگیں گی دو لینے تیسری لائن نہیں ہے دو لینے ایک لائن امام الانبیاء کی میرے آقا و مولا کے پیچھے ہوں گے نبی صحابہ غوث کتب ابدال سارے اور حضور کے پیچھے ہی ہوگا ممتاز حسین قادری حضور کے پیچھے ہی ہوگا امیر المجاہدین اللامہ خادم حسین رضوی بتائیں جی ممتاز قادری کو فانسی دینے والا حضور کے پیچھے ہوگا یہ شیطان والی لین میں ہوگا نبی کو گالیاں دیتی تھی آسیا چوڑی پاکستان کی عدالتوں نے اسے فانسی دیئے ساڑھی گال نہیں عدالتوں نے کہا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے ٹو نائن فائف سی کی ایف آئی آر ایسا نہیں ہوتی اس کے اندر افسر بیٹھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں پھر جا کر ٹو نائن فائف سی کی ایف آئی آر ہوتی ہے باقی ایف آئی آر چاہے فوری طور پر ہو جاتی ہیں لیکن ٹو نائن فائف سی کی ایف آئی آر ایسا نہیں ہوتی حضور کی گستہ کی جو کر دے اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں پہلے افسران آتے ہیں تحقیق کرتے ہیں محلے والوں سے پوچھتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں گوائیاں لگتی ہیں پھر سب کچھ ہوتا ہے پرچہ ہوا پاکستان کے سیشن کورٹ نے اسے فانسی کی سزا دی ہائی کورٹ نے فانسی کی سزا دی سپریم کورٹ نے فانسی کی سزا دی عمران آیا اس نے حضور کی گستاخہ کو چند ٹکوں پر بیچ دیا عمران آیا اس نے چودہ ارب روپیہ لگا کر کرتارپور بائڈر بنایا ادھر کرتارپور سکھوں کو گردوارہ بنایا مجھے بتائے کوئی بندہ وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ مجھے بتاؤ ریاست مدینہ کوئی ایک کام اس نے کیا ہو کرتارپور بنایا جی کوئی مسجد کو پیس پیسے تو نہیں یہاں تو مسجدیں روڈ بن رہے ہیں روڈ میرے پاس ثبوت موجود ہیں خانے وال روڈ بنا بہاولپور سے خانے وال تک سو کلومیٹر ہے ڈبل روڈ بنا اس روڈ کے اوپر کئی مسجدیں آئیں روڈ کی خاطر مسجدیں گرا دی اب رہے نیا روڈ بن رہا ہے جی وہاں پر دوستوں نے بھیجا جی وہاں اچھ شریف سے جی بن رہا ہے جی بہاولپور تک وہاں روڈ بن رہا ہے تو وہ انہوں نے تصویریں میجی کے دو تین مسجدیں تھیں روڈ کی خاطر انہوں نے گرا دی اور شجاباک کے علاقے میں جائیں آپ میں ابھی نہیں آپ چلے جائیں وہاں جا کر دیکھیں روڈ بنا ہوا ہے نہر والا روڈ بائی پاس کے اوپر وہاں روڈ کے اندر درمیان پرانا ایک انگریزوں کے دور کا مندر کھڑے روڈ یوں کر کے بنا دیا یوں کر کے بنا دیا مندر نہیں گنا ہے وہ ابھی بھی کھڑے بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں آخر کار آنا تو سب کا ادھر ہی ہے آخر کار موک کے اوپر آپ کے بھی مٹی ہے میری بھی مٹی ہے آخر مرنے ہے آپ نے بھی میں نے بھی نہ عمران نے آنا ہے نہ نواز نے آنا ہے نہ زرداری نہیں آنا رسول اللہ نے کام حضور نے آنا ہے جڑے آخ دسن مرانگ نالتے رہے اجوناوی بازی ہاریاں نہیں محمد پوٹے آجوٹا جگ سارا سچے سوڑے مدنی ریاں یاریاں نہیں میں نے بھی آپ کو کام نہیں آنا کسی نے بھی نہیں آنا کام رسول اللہ نے آنا ہے قبر میں سوال ہے حضور غوث آزم کا داتا علی حجویری کا حضرت ابوبکر صدیق کا عمر فاروق کا عثمان غنی کا مولا علی کا آپ ان سب کو مانے نہ پھر غداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں حضور کے ساتھ کھڑے نہ ہو خدا کی قسم کچھ بھی کام نہیں آنا کسی نے بھی کام نہیں آنا سب سے پہلے ثابت ہوا جملہ فرائض فروح ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں یہاں نہیں تو وہاں نہیں آلہ حضرت فرمیتے ہیں جو حضور کا نہیں وہ وہاں سے بھی گیا اگر رب نراز ہو گئے نہ حضور پھر بھی چھڑوا لیں گے لیکن رسول اللہ نراز ہو گئے پھر کائنات میں کسی نے بھی نہیں چھڑوانا یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں قیامت والے دن حضور نے ہی کام آنا ہے ساری حضور فرماتے ہیں حدیث ہے میرے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اتنے جلال میں ہوگا اتنے جلال میں ہوگا حضور فرماتے ہیں سارے نبی صحابہ غوث پوری دنیا رب کے جلال کی وجہ سے ہاتھ باندھ کر ایسے سے سر نیچے کر کے کھڑی رہے گی حضور فرماتے ہیں دو سو سال تک کسی کی جررت نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے کتنے سو سال تک دو سال نہیں دو سو سال تک کسی کی جررت نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے میرے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت والے دن ساری دنیا جب سر نیچے کر کے کھڑے گئے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پگڑی اتار کر اپنے رب کو سجدہ کروں گا اور سب سے پہلے میں اپنے رب سے بات کروں گا اور حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کی بات کروں گا جو نہ بھولے ہم کو رضا جو حضور کہیں بھی نہ بھولے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں حضور کا جسے میں اقدس قبر مبارک میں اتار رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کان مبارک اس وقت حضور کے لبہائے مبارک سے لگائے تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی بتاؤ یار ساری زندگی حضور نے آپ کو اور مجھے یاد رکھا ہم حضور کے بھول کر لیڈروں کے پیچھے لگ گئے ہمارے حضور کو نے تو کلمے کے نام پر قربانیاں دی تھی قید عظم کے نام پر بھی نہیں دی کسی نے قربانی اگر کسی نے دی یہ تو مجھے بتاؤ قید عظم نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ نعرہ لگا تھا تو لوگ کھڑے ہوئے تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے نہیں ہوئے دین کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی ورہ سے مانتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی قید عظم کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ قید عظم علم و دین کے ساتھ بھی کھڑا تھا اور دین کے ساتھ کھڑا تھا کلمے کے ساتھ کھڑا تھا جن کو کلمہ بھی نہ پڑھنا آتا وہ اٹھ کر ہمیں دین سمجھائیں عمران خان نے کلمہ پڑھا ہے نا کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پرویز علیہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نواز شریف کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ میں آپ کو بتا یہ بتانا ہمارا حق ہے یہ کوئی نہ سمجھے اے مولی صاحب ممبر تھے بھائی یہ باتیں نہیں کرتے ہیں میں کہا یہ ممبر تیرے باپ کا نہیں ہے ہمارے نانے کا ہے ہمیں بتے ہم نے یہاں کیا بات کرنی ہے ہمیں کوئی نہ دین سمجھائے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہیں بدلا جائے ہم نہیں کریں گے اگر ہم نہیں کریں گے تو دین کی بات نہیں ہوگی بالکل کانوں سے نکال دو دین کی بات ہوگی اور قیامت تک کوئی نہ کوئی حسین کے نقش قدم پر چلتا ہوا حسین ہی کھڑا ہوگا کوئی بھی نہ ہوا تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا اس کفر کے نظام کے مقابلے میں ہر دور میں مجدد آیا ہے اور اس دور میں بھی آیا ہیں الحمدللہ ہم انہی کے نقش قدم پر کھڑے ہیں اور آپ کو بھی اس لائن میں لگانا چاہتے ہیں جو لائن گمبہ دے خضرات تک جا رہی ہے ہم اپنے پیچھے نہیں لگانے آئے ہم آپ کو اپنے نعرے نہیں لگوانے آئے ہم رسول اللہ کی بات کرنے کے لئے آئے ہم حضور کے دین کی سربلندی کی بات کرنے کے لئے آئے جو کہتا ہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے مجھے کوئی ایک قرآن کی آیت سنائے کس جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے مجھے دکھائے کوئی جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے مجھے بتائے کہ رسول اللہ نے کہاں فرمایا ہے دین میں سیاست نہیں ہے جو کہتا ہے جی دین میں سیاست نہیں ہے مجھے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی کا کوئی فرمان سنائے انہوں نے کہاو کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے مجھے بتائے کوئی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو ہم نے آپ کو قرآن کا نظام دیا ہے جو اس قرآن کے نظام کو نافذ نہیں کرتا جو اس قرآن کے نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے قرآن کے اندر حکمرانی قرآن کی حکمرانی کی بات رب نے کی ہے اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب جو ہم نے آپ کو شریعت دیا جو شریعت کو نافذ نہیں کرتا وہ تو ظالم ہیں جو ظالموں کے ساتھ بتائیں گے اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب جو آپ کا غصتاق قرآن کی ناس ہے میری بات نہیں ہے قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو آپ کا غصتاق ہے وہ زنا کی پتائش ہے حرامی ہے قرآن میں رب نے کہا اب رب کوئی لوگ اخلاق سمجھائیں گے کہ یا اللہ توری اخلاقیات کا نہیں پتا نہ جو اتنا سوچے گا وہ بھی ایمان سے گیا ہر چیز کی معافی ہے گناہگار کے لئے معافی ہے غدار کے لئے معافی نہیں ہے یہ ہر چیز بعد میں کام آئے گی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لائے جائے گا نیکیوں کے اس کے پاس پہاڑ ہوں گے کیا ہوں گے حضور فرماتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں لائے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا بتاؤے تو نے میرے اور میرے مصطفاق کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی وہ کہے گا یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی تھی نیکیوں گنوائے گا اپنی نیکیوں کہے گا یا اللہ میں نے روزہ رکھا تھا یا اللہ میں نے روزہ رکھا تھا میں نے حاج کیا تھا میں نے عمرہ کیا تھا میں نے درود پڑھے تھے ذکر کیا تھا اذکار کیا تھے حضور فرماتے ہیں اللہ کہے گا میں سوال کروں کیا تُو نے میرے اور میرے نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی ممتاز قادری کو فانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑا تھا یا ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا تھا آزیہ چوڑی کو چھوڑنے والوں کے ساتھ کھڑا تھا یا ان کے مخالف کھڑا تھا بتاؤے کرتار پور باڑر کھولنے والے اور سکھوں کے گردوارے بنانے والے مشرکوں کے ساتھ کھڑا تھا یا میرے عبیب کے دین کے ساتھ کھڑا تھا بتاؤے تو زرداری ڈاکو جو مندروں کی تعمیر کر آتا رہا جو شیطان تاثیر کا ساتھی تھا گستاخر رسول کا بتاؤ اس کے ساتھ تھا یا رسول اللہ کے لائن میں کھڑا تھا تو کہے گا یا اللہ میں نے تو مسجد بنوائی تھی مسجد میں ٹائلینڈ ہی تھی میں نے تو ایسی لگوایا تھا مسجد میں میں نے تو مسجد میں پنکھے لگوایا تھے مسجد میں دروازے لگوایا تھے میں نے مسجد کا منار بنوائیا تھا اللہ کہے گا میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے کیا تُو نے میرے اور میرے حبیب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی تو کہے گا یا اللہ میں نے غریبوں کی شادیاں کروائیں یتیموں کو جہیز دیئے تھے مسکینوں کو جہیز دیئے تھے اللہ کہے گا میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے کیا تُو نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمن سے دشمنی زکی تھی کہے گا یا اللہ نہیں حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کہے گا اس کی ساری نیکی ہیں اس کے موں کے اوپر مار کر جانم میں ڈال ثابت ہوا جملہ فرائز فروہ ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہوں نہیں سکتا مولانا زفر علی خان کہتا ہے بھی میرے پاس نمازیں ہوں روزیں ہوں حج ہوں زکاة کرتا ہج چیز ہوں نیکی ہوں لیکن کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں مسلمان کب ہو گئے کہتا ہے کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہِ بطہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا امان کامل ہو نہیں سکتا کہتا ہے کامل مسلمان میں حضور کے نام پر مر مٹنے کے بعد ہوں لیکن آج ہم ہم کھڑے دوسرا یزیدیوں والی لائن میں اور کہیں میں حسینی ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا یہاں پر یزید پر بیٹھ کر لانت بھیجنا بڑا آسان ہے یہاں پر بیٹھ کر شمر پر لانت بھیجنا بڑا آسان ہے یہاں یزید مردہ بات کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے لیکن اصل حسینیت یہ ہے کہ وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اصل حسینیت اس کو کہتے ہیں خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھ یہ جی قرآن کی نص ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے زمانے بندوں کی ہاتھ بولیں گے زبانے ہاتھ بولیں گے قبر میں آخر کار ہاتھوں کو کھانا تو کیڑے نہیں ہیں اگر یہ ہاتھ رسول اللہ کے لئے اٹھے نہ خدا کی قسم کیڑا قریب بھی آیا ہے نہ ہاتھ بولیں گے پرے ہوئے تینوں پتہ نہیں ہی اسی محمد اربیدی غلامی کر دے رہ گئے ہیں سُّلے میں آخر کار دے رہے ہیں تاجدار ختم نبوت من سبب نبیان بتاؤ جی میں بات کر رہا تھا لبیک والوں کے پاس پیسہ میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا تھا جمعہ دوباد میں نے کس دوست دفونہ آگیا انہیں کہا جی فلانے بندے دفونہ ہے تو اسی فلانی جگہ جمعہ پڑھایا ہے تو وہ فلان بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار شاہ صاحب نے بات تو بڑی اچھی کی ہے لیکن جڑی ہوں لیکن پوچھنا بھی مولیوں کے پاس اتنی مہنگی مہنگی گھڑیاں کہاں سے آتی ترتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا بات یہ ہے کہ کوئی عمران خان کا نعرہ لگائے ہیلیکپٹر بیٹھ جائے کوئی زرداری کا نعرہ لگائے جہاز پر بیٹھ جائے کوئی نواز شریف کا نعرہ لگائے تو پرادو پر بیٹھ جائے کوئی کاف ملیک کا نعرہ لگائے اور وہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھ جائے اور کوئی محمد حربی کا نعرہ لگائے تو گاڑی نہ ملے کیسے ہو سکتا ہے عمران خان دس ہزار مربے کا مالک ہوگا حد سے حد بیس کا ہوگا نواز شریف چالیس ہزار مربے کا مالک ہو سکتا ہے زرداری جی چلو پچاس ہزار مربے کا مالک ہو سکتا ہے جی کاف لیگ والے ساٹھ ہزار کے ہوں گے جی کوئی پچاس ہزار ساٹھ ہزار مربے ہم جن کا نعرہ لگاتے ہیں وہ کسی مربوں کے مالک نہیں وہ پوری کائنات کے مالک ہیں ہم اسی لگی ہیں ہی نہیں ساڑی کانڈو تے مالکان دا ہاتھ ہے ہے جی کہنے نہیں لبیک آلے ہو فلانی جگہ پتہ ہے تو اسی کیوں ہارے ہو میں کیوں یہ فلانے پیر دی بد دعا لگیا میں کہا سانو کسی دی بد دعا شود دعا نہیں لگ دی تو ایڈا اسی جنہ دا کام کریں پیر میرے لیشاہ صاحب دس گین جو نبی کی ختمے نبوت پر پیرا دیتا ہے وہ اکیلہ نہیں ہوتا اس کی کمر پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے میں نے کہا میں نے یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ سہی سیدے جید ہر داہر ہے مولا تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لڑلہ بیٹا تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تُو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالکِ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا بات اتنی ہے بس عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت سوچیں آپ ہم جن کا کام کرتے ہیں مالک ہمیں یہ نہیں ہے کہ لائنوں میں لگوا کر دیتے ہیں مالک عزت کے ساتھ دیتے ہیں کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے یہ در پر اے وہ نہیں ہیں ساڑھے کریم کے ساڑھے دروازے تھے آو گے تھی ایم این ایڈی ٹکٹ مل جائے گی امران خان دنال یاری آلینو جی ایم این ایڈی میں ٹکٹ بھی مل جائے گھڑیاں بھی مل جائے گھڑیاں بھی مل جائے گھڑیاں جڑا رسول اللہ دے دن رات نعرے لوے انہوں دے خود لکھے آیا ہے کریم ہے وہ سرور لکھا ہوا ہے یہ در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امید بار آئے جہاں میں دویں جہان چاہی دے ہوئے اوہ حضور کول جاوے اے چھوٹیاں موٹیاں چیزیں منگا نوازتے نہیں پورا جہان بھی چاہی دے ہوئے پہلے حضور دی غلامی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوہو قلم تے رہے ہیں وفا ہو پہلے وفا ہے یا علی نہیں سرکاری سرکاری مولوی سارے کٹھے ہو کے گئے عمران خان آج کے رسول ہے میں آکے علامہ اقبال کہندہ ہے صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے حوال اور ملنہ کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار وہ مرد مجاہد مجھ کو نظر نہیں آتا ہو جس کی رگو پہ میں فقط مستی ہے کردار اقبال کہتے ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتا اور تُو نے یہ کیوں قوم کا کہا کہ لا الہ الا اللہ سے ازاد کروں گا اے کلمہ تے سیدھے کرو اوہ ننو کم خاتم النبیین تلاف سے سیدھے کرو آکے جو اور بھی ننو کوئی ہو نہیں ہے کالنو نا اے چور گئے نا اوہ جڑے سانو آگے ہر پہلے اے جی اس چیز کا جواب دو میں آکے توڑے موہن ساڑے کنو پوچھا نہ لے تو اسی ہونے کونو سیتا نو جواب دےئیے ساڑے ساڑا لیول ہے ساڑے لیڈر نو کلمہ نہ آوے تو اسی گلن ساڑ نال کرو جڑے ساڑے لیڈر نو دستہ سفینی حدیثانی حدیثانی حدیثان ساڑے لیڈر نو خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے تو اسی مقابلہ کرو لبیکلن جس لیڈر نو پورا قرآن تا حافظ سی مقابلہ تو ہے ہی نہیں نا یہ تو ہے ہی نہیں کہ جو لوگ بابا جی کو ان کے میار پر رکھتے ہیں تو ہے ہی نہیں برابری تو ہے ہی ایک حضور کا غلام حضور کا امامہ حضور کی سنت سر پر سجا کر داری مبارک رکھ کر شیخ الحدیث ویلچئر پر بیٹھ کر پورے عالم کفر سے ٹکر لے کر اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات نمپر پر بیٹھ کر ویسی کرے جو ہمارے بزرگ دین دے کر گئے ہیں اور وہ جو سرکاری ملازم ہو اور ان کا کھاتا ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اور دونوں برابر ہو جائیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ادھر ساڑھے نال بھی یاریاں منافقت بلکل چھاڑ دے ہو جتے کھلو نایفیل کھلو اے نہیں کہ جناب ہے ادھر ویرہ لیاریاں ادھر حضور دی محفل عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہم دردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی اور عبلیس سے یرانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا سلاح مانگے گا اے تھے رابنو سجدہ بھی دے شیطان نال یاریاں بھی پھر کیا مطلب ہے ان کے دے کھل جاؤ گے شیطان کھل یا اللہ کھل سوچنا تانو پہنے ایک بات میں آپ کو کر رہا ہوں یاد رکھئے گا کسی کا دل لو ایک بار تبدیلی دیکھ لیں میں کہتا ہوں ایک وری کی دو وری پھر بیکھ لو کسی دے دل لو ایک وری پھر شیر او پھر ایک وری نہیں تین وری بیکھ لو پچھتر سال تو بیکھ رہے ہو پھر بیکھ لو کسی دے لو ایک وری پھر تیر او بھی بیکھ لو لیکن ایک بات یاد رکھنا آخر کار تھک ہار کے پوری امت کو آنا گمبہ دے خضراء پر یہ ہے اس کا علاوہ چارہ نہیں ہے پاکستان بچانا چاہتے ہیں تو حضور سے وفا کرنی پڑے گی ہاں سچی بات کر رہا ہوں حضور کے علاوہ چارہ نہیں ہے حضور سے وفا نہیں کریں گے پاکستان آپ کے سامنے ہیں ساٹھ سے پینسٹھ فیصد پاکستان ڈوبا ہوئے ابھی تک کسی کو تو ہوشی نہیں ہے نا پوری قوم دے ویچ پاکستان دے ویچ انہوں نے انگلینڈی جو ٹیما بلا کے سے میچ شروع کر آ دی تنبی قوم کا دھیان سلاب سے ہٹ کر اس طرف لگ جائے یہاں بچی ہماری ہیں بہت لوگ ڈوب رہے ہیں ان کے گھر گر گئے ہیں لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے پوری قوم ڈوب ہوئی ہے آپ جائیں نا یہ گندم کتنی ہو گئی ہے چار ہزار تک تو پہنچ چکی ہے دوست بتا رہے تھے کریانے کے دوست سے وہ بتا رہے تھے کہ اگر ایسے حالات رہے نہ سیندھ کا پانی اگر سکتا نہیں ہے ایک دو مہینے کے اندر اگر نہیں سکتا تو اگلے سال گم کا کہات ہے اور بارہ تیرہ ہزار تک گندم مشکل ملے گی یہ آپ اور میں نہیں سوچیں گے آپ کے بڑے تو آپ کو دے گئے حضور کی غلامی بتیں ہم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں ہمیں تو ہمارے بڑے دے گئے قرآن ہم اپنی نسلوں کو عمران ہمیں تو ہمارے بڑے دے گئے دین ہم اپنی نسلوں کو نوازشلی دے رہے ہیں ہمیں تو ہمارے بڑے دین کی غیرت ہمارے بڑے بڑے غیرت من تھے فقیر ہے نہیں سن جڑے آج لوگ نہ میں فقیر فقیر ہو سن حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے دور میں سات بادشاہ گزرے مطلب جتنی آپ کے زندگی دن سات بادشاہوں کا دور گزرا ایک بادشاہ سے ملنے کے لئے حضرت نظام الدین اولیاء نہیں گئے ایک سے بھی ایک نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا اس نے کہا میں زبردستی آ جاؤں گا کیا کر لیں گے آپ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا اگر تو آئے گا میں نے گھر کے دو دروازے رکھے ہیں ایک سے تو آئے گا دوسرے سے میں نکل جاؤں گا یہ تھے ہمارے بزرگ امام زین الابدین کو جانتے ہیں آپ جانتے ہو انہوں ہاتھ کڑی بھی لگی سی پتہ ہے آپ کو کہتے ہیں نہیں دین کے اندر دین تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے جی کسی کی دل ازاری مولوی صاحب کسی کی دل ازاری نہیں کرنی چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے میں نے کہا سب سے پہلے کلمہ چھوڑ یہ جو تو کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ یہ لا کے اندر ہندووں کی بھی دل ازاری ہے لا کے اندر عیسائیوں کی بھی دل ازاری ہے لا کے اندر یہودیوں کی بھی دل ازاری ہے اور لا کے اندر ہاتھ اس کی جو اللہ کو نہیں مانتا کسی اور کی پوجہ کرتا ہے کوئی آگ کی کرتا ہے کوئی ستاروں کی کرتا ہے کوئی گھائیں کی کرتا ہے ہر اس بندے کی اس کے اندر دل ازاری ہے جو اللہ رسول کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے پھر کلمہ پڑھنا چھوڑی اللہ سے کلمہ پڑھا کرو اللہ سے نہ پڑھا کرو اسلام تو شروع اللہ سے ہو رہا ہے دین تو شروع یہاں سے ہو رہا ہے جو حضور کی غلامی میں آئے وہ جیسا بھی ہو مول بھی پیر نہیں دنیا دار بھی ہو بغیر داڑی والا ہو پینٹ والا ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو جو ہو ہم اس کے غلام ہیں ہم اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن کھڑا حضور والی لائن میں ہو کھڑا محمد اربی والی لائن میں ہو حضور کے راستے پر کھڑا ہو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہونے لیکن یہ نہیں کیونکہ راستہ انگریز والا آپ نہ کر اور کہے کہ مولوی اپنے پیچھے لائیں اوہ دور گئے اوہ حلویں آلے مولوی ہورسن اے بابا جڑا مولوی کھڑے کر کے گئے اے سارے لبیک آلے اے فیض آباد آلے ہیں اے دے گولی کینو پیچھے نہیں ہٹے دے اے رسول لاہن میں تھے اسے لائن میں تھے لائن میں تھے لائن میں تھے یا رسول لاہن میں تھے لائن میں تھے یا رسول اللہ نبائی نبائی یا رسول اللہ نبائی نبائی یا رسول اللہ نبائی نبائی تاجدار ختم نبو وز من سب نبی من سب نبی آئیں حضور کے دین کی طرف اپنے بچوں کو اسلام پڑھائیں دین پڑھائیں بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے یار اگر انگریزی دے چھبی حروف تانو روٹی دے دیننہ یاد رکھنا قرآن دے انتی حروف تانو روٹی دے ہی دیننگے ہاں اور ودو دے رہے ہیں الحمدللہ ساں ہی تے لوگ انو درد کسی اور تے پیسے تو نہیں ہیں مولویاں دے پیسے تو تے سارے کول ہے نا دیکھو نا جی پورے ملک دے بے سلاب آیا مولویاں دے علاوہ دے کوئی نظر نہیں آیا الحمدللہ مالک نے کم لے ایسی کوئی گروہ تکبر اکڑ نہیں اوہ دا احسان ہے کہ انہیں ساڑے کنو کم لے آئے اگر ہزی نہیں کریں گے تو کوئی ہو رہا جائے گا اے نہیں ہے کہ دین کی صدر محتاج دین نہ میرا محتاج ہے نہ توڑا محتاج ہے دین رسول اللہ دا دین اپنی پاور نال کھڑے آئے کھڑا رہے گا سیدنا بس آخری گل مقادمہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دیکھو انہیں ایک بندہ آ گیا انہیں آگے پتے کی کیا انہیں کہا حضور روٹی دے دیو آپ نے دے دی تھی دوجہ دن پھر آ گیا حضور سالن دے دیو دے دیتا پھر آ گیا حضور پیسے دے دیتا پھر آ گیا حضور آج اٹھا مکہ آئے اوہ دے دیتا پھر آ گیا حضور آج فلانی شاہر نہیں ہے اوہ دے دیتا اوہ جو دو چھویں ستمی واری آیا نا تھی آپ جلال چاہ گئے آپ نے فرمایا کی روز میرے کیوں منگڑ نہ آ جانے جا جا کے ربطہ قرآن پڑ میرے گل نہ آیا اگر اوہ ٹھو گیا ایک دن دو دن تن دن چار دن پان چھے دس پندرہ وی دن مہینہ گزریا اور منگڑ نہ آیا نہ آیا منگڑ سیدنا فاروق کے عظم حکمران بھی تھے حسن دسونا کیا سیدنا صدیق ایک بر حکمران نہیں رہے عمر فاروق عثمان غنی مولا علی انہ دے وارث کون ہے حضور دے غلام انہ نے سیاست کی دی دے سانو کیوں نہ جائز ہے اگر انہ نے کیتی ہے دے انہ دے وارث کہنا نبیوں کے وارث کون ہے ٹی وی دے بیک اگلے دن پی ٹی اے یہ سیاست تو بڑی نیک یہ تو پیغمبروں کا شیوہ ہے سیاست تو ایک عبادت ہے یہ تو پیغمبر کرتے رہے ہیں میں کہے پیغمبران دے وارث تُسی نہیں اولا ماں ہے نزی ہیں تُسی کدھر لگے ہو پھر سانے وارث کیوں کہندے ہو سیدنا فاروق عظم انہیں منگڑ نہ آیا تے آپ دے دل لے جائے کہ یار میں شاید گل اچھی کر دیتی ہے وہ دے دل دکھی ہے تاں منگڑ نہیں آیا تے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں لبن ٹوٹ گیا یار میں انہوں منامہ غریب سی ضرورت سی تے آ جاندہ سی چلو میں منامہ واپس آیا مہی لینی ہوئے تے آ جائے کر تے آپ لبن وہاں سے گئے تے مدینہ دے بزار دے دروازے تے گئے ہیں امر دے دروازے تے آن دی لوڑنی پائی تسی چاندے ہو کے تاڑے گھر ہیں جب برکت آمین تسی چاندے ہو کے تاڑے گھر ہیں جب روٹی پوری ہوئے برکت ہوئے تسی چاندے ہو کے تاڑے نسل جی اسلام دے پیچھے ٹرے تے میں آتا ہوں ایک عمل دس کے جا رہے ہیں تسی کرنا روٹی پوری نوی میں نو آکے نپ لینا اس پیچھے ٹرنا صحیح یہ نہیں ہے کہ دو دن چار دن جی تو روٹی ملن پہ ہوئے پھر چھاڑ دینا لیکن پھر بھی اسی چھڑے آئے تھے اسلام تھے پھر بھی نہیں چھڑے آئے اسلام تھے مشکل وقت پھر کڑا ہے ساڑے ناس اینہ ہو گئے کہ اسلام نراز ہو کے ٹھوڑ جاوے پھر حالات اتے خراب ہو جانا پھر رون دے رہیے آج اٹھو امام حسین میدانے کربلائج فرمایا اسی ظلم دے خلاف جتنی جلدی کروگے قربانیاں گھٹ دینیاں بین گیاں جتنی دیر کروگے قربانی زیادہ دینی پہ گئے اسی زیادہ جلدی اسی جلدی اٹھانا لے چھو اسی کھڑے ہو گئے انشاءاللہ کہنن میں ایک اور گل کر کہنن جی عمران خان نے پیچھلی حکومت دے بھی چھنا میں نہیں کہنے دا یہ ٹی وی آ لے کہنن میں کوئی مول بھی اپنی در کھول ہے پھر دیں امران خان نے اپنی حکومت اسٹیٹ بینک بیچے ہے نال انہیں ائرپورٹ بیچے ہے اسلام آباد اللہ نال موٹروے بھی بیچے ہے ایدہ معاہدہ کر کے انہیں آئی ایم ایف کینو کرزہ لے آئے اینو گروی رکھ کے ہون شباز شریف رکھ کے آئے کراچی ائرپورٹ لہور تے ہور کچھ آرپن ائرپورٹ کچھ ہور چیزیں مسکت مزامن بیٹھا کے شباز شریف ائی ایم ایف نال معاہدہ کر کے کرزہ لے کے آئے تکرین جی مولوی صاحب کی کریئے تسی بھی کرزہ یو بارہ لکھ دے پاکستان دا بچہ بچہ بارہ بارہ لکھ رو بیدہ مقروض ہے پاکستان بھی مقروض ہے ہر چیز ویٹ چکی ہے پھر کی کریئے ہے تے مجبوری ٹھرنا تے پہنے میں کہے تُو کھلو آنا لے بان اینہ تے سارے ہیں جانے نص اگے جدو امریکہ آنے کھنے آنے ہم سامنے لبیک آ لیاں تے سی کہنے تاڑے پیو دا ملک نہیں ہے جنہ نال معاہدے کتن جا کے انہوں کنہوں لو اے ساڑے وڈیاں چین و حرب ہمارا ہندوستا ہمارا ہم ہے مسلم سارا جہاں ہمارا آیاشیاں یہ کریں تے دیوی ایسی نہیں نہیں یہ میں نہیں ہونا انشاءاللہ ہون حضورت دین آنے تے پوری آب و تاب نال آنے ہیں انشاءاللہ او دے واسہ تے تسی دے میں محنت کرنی ہے غیرت دینی نال کام کرنے ہے ہی غیرت بندے دا کام غیرت بندے دا کام دسو جی میرے پیو نوں اتھے کوئی اببا جی بیٹھے ہو گئے میرے اببا جی نوں کوئی گالان شروع ہو جاوے میں چھپ کر کے سنن دا رما بھی چنگا ہے میرے اببا جی نوں گالان گیا جنگی کی ہو گیا تے کوئی بندہ منان علی نہیں ہو سکتا اوہ پھر سید نہیں ہو سکتا کہ جڑا نانی عزت نے نہ بولے اے نہیں ہو سکتا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو بس اے دا سو مسلمان علی کوئی گل ہے آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ حضور دی غلامی دی طرف آؤ قرآن دی طرف تسی روز میں تاں نو نسخہ دا سریا سی تسی چاندے ہو گھرانج برکتان روٹی پوری ہووے مالج برکت پووے اللہ دے حضور جھکو توبہ کرو حق تے رستے ہوتے کھڑے ہوو اے نہیں کہ تسی کہوے کوئی کہن دے نا بھی یہ بیک والے اوہ میں آیا کہ تو جیڑا بھی دین واس تے کھڑا ہووے ہسی کھڑن واسے تیارے ہیں لیکن چائے دی پیالی ہوتے وکڑنا لانا ہووے پیسے ہوتے وکڑنا لانا ہووے کوئی کھڑا ہووے ہسی پیچھے کھڑون واسے تیارے ہیں لیکن ہووے صحیح جڑا جوان ہووے میں تا نو داس کے جارے ہیں حق تے رستے دے کھڑے ہوو تسی نماز پڑھو تے روزانہ صبح جی میں توڑے وڈیرے پردادے پیو دادے ایمیں ہیسی کے نئے قرآن دیا تلافتان کردے سان ایک وڈیرہ سو بندے نو پالدہ سی مہمان بھی آجان دے سان شادی دے موقع تے گھر بھر جان دے سان شادی کی نو اٹھ دس دن پہلے مہمانی مہمان روٹیاں پا کر رہی ہیں آجی پھوپی آئی ہوئی ہے ماسی آئی ہوئی ہے سارہ رشتے دار کٹھے ہیں شادی ہو رہی ہے ہون انگریز دا دور آیا ہے صدہ شادی ہار روٹی کھا دی پیسہ دی تک گئے انگریز دا سیانہ ہویا نا انگریز نے امت نو حرام دی طرف لا دی تا حلال ریس کھان دے سان دیسی مرگے ساڑے وڈیاں کھانے او تحجت ہے مزان دے سا زی اے بھی تحجت دی نماز واسے اٹھ دے سان ہونے ہی انگریزی او بھی مری ہوئی ہے اے بھی پین نا سفر جے فرجر دی نماز نا برکت دے ٹیم اٹھنا انگریزی ہونے لا دی تا قوم نو آپ امریکہ دی کدیس سنے ہیں اسٹریلیا جو گاں آئی ہے اسٹریلیا انگریز کڈرس ہیان ہے آپ بڑی مات جو نے رکھی ہوئی ہے گہاں رکھی ہوئی ہے پڑی کلو والی چالی کلو والی ساڑی جڑی دس دیں دی سان وہ بھی نہیں پینڈ دن دا کڈرس ہیان ہے سانو نے پڑر پیچھے لہا دیتا کہندہ ہے ڈاکٹر کل جاؤ بچوں کو گھائے کا دودھ نہیں پلانا اس میں بیماری ہے ماں کا دودھ نہیں پلانا اس میں بیماری ہے کی بھی لائیے لیکٹو جین میجی قوم بھی پوڈری حکمران بھی پوڈری پوڈر پی پی کے بدماشن ہر گلی ایک بدماشن حسن علیہ انگلہ نہیں ساڑے بڑے رہے سن خدا دی قسم سنو یاد ہے ساڑے نانا جی ساڑے تھا کلے کلے کٹا اوٹھ ڈھا لینے سن کلے چالی چالی بندیں انہیں کٹا نہیں جائندہ میں بدماشن قربانی دے موقع دے چار چار بدماشن کنو کلہ ایک بگرہ نہیں گرائی جاندہ گلہ انہیں کنو سن لو پوری امت لوٹی جا رہی ہے عراق لوٹ گیا شام لوٹ گیا فلسطین لوٹ گیا کشمیر لوٹ گیا پوری دنیا ان مسلمان بیٹے ہیں عزتیں لوٹ رہی ہیں اسی بل آیا شہر آیا تیر آیا کاف آیا گدڑ آیا لمر آیا محمد اربید دی دن کدھر گیا یارہ میرے آقا نے دین دی خاتر چہرے ہوتے دنڈے کھا دیں جیس چہرے دی کسمر اب کھا دیئیں یار سیدنا صدیق اکبر افضل الخالق کے بعد الانبیاء نبیان دو بعد سب دو افضل ذات صدیق اکبر دیئے لیکن آپ دے چہرے ہوتے جتیاں لگیئیں تی اتنا مارا گیا سیدنا صدیق اکبر دے چہرے دے اتنا کہ آپ دے ناک مبارک گم ہو گیا دو سے تسی میں دین دی خاتر کر دی چند بھی نہیں کھا دی تھی آشک کسیدے میں دین بہت سے کھا دی ہاتھ کڑی بھی نہیں لوائی تے حسین ہیتا سارا کو جو حسین قربان کی تا اونہ محمد دیتے حضرت عباس دیتے حضرت قاسم دیتے اپڑا سر نیزے تے چڑوا دیتا لگن غدار تے ہاتھ تے ہاتھ نہیں کیتا یزید تے پکا ہا پھر سی یزید تے سیر تے پک بھی سی داری بھی رکھی ہوئی سی جمعہ تے خطوے دیں دا سی امامت کر آنڈا سی پھر حسین کیوں نہیں کھڑے ہوئے دس ہونا کلمہ دو بھی پڑھتا سی قرآن تے انہوں بھی آنڈا سی انہوں تے کلمہ بھی نہیں آنڈے قرآن بھی نہیں آنڈے تے لوگ کہنے نہیں انہوں منو میں آگے حسین نے انہوں نہیں منیا تے حسین انہوں مان لائیے اے نہیں ہو سکتا آشک سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ بھننے ہو یہاں امام حسین سر دے دیتا حد نہیں دیتا سرداد نداد دست در دست یزید حق کا کہ بنا الہ الا حسد حسین جڑا بندہ حسین دی طرح قربانی نہیں دے سکتا او دے موہی چو حسین دے نانی جچتا جڑا بندہ حسین دے نقش قدم ہوتے نہیں کھڑا ہو سکتا او حسین دے نا تے حلوے مانڈے بریانیا تے لنگر کھانا چڑتے وے حسینی اوہ یہ جڑا حسین دے میشن دے کھڑوئے گا حسینی لی لینج کھڑوئے گا امام حسین کربلہ جو فرمایا آپ نے فرمایا اگر ایسا وقت آجاوے کہ ظالم حکمران تنو سر نہ چاند دیں کی نہ کرن دیں سر نہ چاند دیں ایسا وقت آجاوے اس وے لے جو تو ظالم سر نہ چاند دیں تے دین اس وے لے تنو کہوے سر جھکانا نہیں کی فرمایا حسین ظالم سر چاند نہ دیں دین سر جھکانا دے وے حسین فرمایا تیسرا راستہ گردن کٹوانے دے گردن کٹوانے دےنا جھکڑا نہیں اسی انہوں نے میشن دے کھڑے ہیں جنہیں جو گئے ہیں جتنی اوقات ہے جتنی حصیت ہے جتنا کچھ ہے ہے حضور دے دین وستے ساڑھے ماں ساڑھے پیو اولاد سب کچھ حضور دے دین وستے قربان ہے گلنہ نال نہیں لبیکہ لے میدان عملے دس چکن اور انشاءاللہ آگے بھی بابا جی دی نگاہ فیض نال وڈیاں دی نگاہ مانال کھلو تے رمانگے کھلونا ہوں دے فضل نالی ہے اسی پہلے بھی ہوتے فضل تے کھڑے ہیں دے اگے بھی ہوتے فضل ہوتے کھڑے ہیں کھڑے رمانگے انشاءاللہ تسی آؤ سمجھوئے نا گلنہ نو ساڑھے گلنہ کسے نال کوئی دشمنی نہیں ساڑھے کوئی اوہ نہیں وحر نہیں اختلاف نہیں ساڑھی دشمنی بھی اللہ رسول واسطے ہے ساڑھی محبت بھی اللہ رسول واسطے ہے اسی جنوی منے ہیں انہ دی وجہ تو منے ہیں بس دے آؤ تسی حضور دے دے تو سب یہی میار رکھو جڑا حضور دے غلام ہوئے آؤ جی اسی بھی تاڑے غلام جڑا حضور دے نہیں دے تو چوزری ہیں دے پتر بھائی تیرے نال بڑا چوزری تو پیسے آلا ہے دے تیرے کو لوگ دے تیرے نال ساڑے کو زیادہ ہے اندھو تے دے گل ہو گئی ہے ساڑھے کائے اوہ کہندے سا نے کہندے دی اوہ جے ٹرانس جنڈر علیہ بیل پاس ہویا ہے اوہ دے دے ساڑھے گل ہم جس پرستی اے دے پہلے بھی بابا جی بھی کہہ دیتا سی کہ اوہ شوہر بنے گی بی بیاں اور بی بیاں بنے گی شوہر اوہ دے گل پہلے ہیں نے مغرب دی تہذیب آئی ہے نا مغرب نے اتھے ہوئی کام کی تین لوتی تے آجو سے قومنوی اس پاسے لارہین اے بیل پاس ہو رہین کدھی کی بیل کدھی شراب دے بیل شراب دے بیل پاس ہویا مخالفت پتہ کی نہیں کی تھی ہے ایک ہندو کھڑا ہویا اوہ مسلمانہ دے اسمبلی اے بیل کدہ پاس ہو رہے ہیں شراب دا تے مخالفت کون کرے ہیں ہندو اوہ کہندے ہوئے شراب دے بیل پاس نہ کرو اسی مسلمان ہو کے نہیں مسلمان بیل پاس کر رہے ہیں ٹرانس جنڈر تے بیل پاس ہو رہے ہیں لیکن حضورت عزت تے بیل پاس نہیں ہویا اے سوچنا تو اسی ہے ساڑھا کم ہے دسنا ساڑھے قائد تے کہہ دیتا ہے اگر یہ ہویا تو پھر اسی آ رہے ہیں اسی دے گردنا رکھے ہیں حضورت واسطہ ہیں ہاں جڑک اس طاقت ہم یہ شباز شریف نے دسو یار ایمان در یلی گل ہے انہوں نے گل پھر کر دیتی یار دسو یار ساڑھے پیو انہوں کوئی مندہ کر دے ہوئے ساڑھی ماں انہوں کوئی گل کر دے ہوئے ایمان در یلی گل دسو اسی اس دکان دار کو اور سودہ لینڈ جانے ہیں ساڑھے پیو ماں دے بارے جڑا گل کر دے ہوئے سے سلام نینہ بھی مناسب نہیں سمجھ دے کہ یاریں نے میری ماں دے بارے گل کی تھی دسو یار حضور دے بارے گل ہوئے ساڑھی یاریوں میں ان گستاخان آتی فرانس نے سرکاری سطح دے حضور دے گستاخی کی تھی ساڑھے پاکستان دا وزیر ایام جا کے انہوں جفیاں لارہے قرآن نے جرابا کہ میرے حبیب جڑا قیامت تک توڑا گستاخ ہوئے گا سور دے موالا ہوئے گا اللہ آکے میں نہیں کہہ رہے ہیں رب آکے جڑے سور دے نال کھڑ ہوئے گا وہ بھی سور ہوئے گا شرابی دے نال کھڑونا نہ بھی شرابی ہے سود خور دے نال کھڑونا نہ بھی پورا ملک سود دے چاہے میں ایک جگہ مسئلہ بیان کی تا سود دا تیکھ مو بندہ کھڑا ہوئے ہیں مولوی صاحب یہ سود کا بیان نہ کریں اللہ رسول دے گلنہ سناؤ پورا ملک سود کھا رہے ہیں میں کہے تو کھا رہے ہوئے ہیں اسی رسول اللہ دے ٹکڑے کھا رہے ہیں اسی سود نہیں کھا دے میں کہے اور کوئی ہوئے گا اسی دین ہوئی بیان کرنے جڑا حضور نے خود فرمایا ہے میرے آقاوں مولا دے فرمایا ہے جڑا بندہ سود دا ایک درہم کھاندہ ہے ایک روپیہ سمجھ لو ایک درہم جڑا کھاندہ ہے سرکار نے فرمایا ہے اوہ بندہ اس بندے نالو بھیڑا ہے جڑا بندہ اپنی ماں نال چھتی وار زنا کرے مطلب سود دا ایک درہم کھانا لہا اس نالو بھی باتتا رہے اور حضور نے فرمایا ہے جڑا بندہ سود دا ایک درہم کھاندہ ہے اس بندے تو بھی باتتا رہے جڑا بندہ کعبے جا کے باتتر وار زنا کرے ایڈی وڈی لانت ربنا لے لانے جنگ ہے جڑے کشمین نہ لان نہیں سکتے ربنا لے لانے جنگ کرنے گے پورا ملک سود دے جنگ تو سوچنا ہے ساڑا کم ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ازان لا الہ الا اللہ ساڑا کم ہے ازان دے جانا کوئی کھلوے نہ کھلوے زبردستی دنڈے نال دے ساڑا کم ہی نہیں منانا مولوی دے کم ہوں دے ازان دے نا نماز کو آوے یا آوے بازہ دے حساب اپنا اپنا مولوی دے ڈیوٹی ہے ازان دی اونے ازان دیتی ہے پوچھے جا تو دیتی سی جی میں دیتی سی تاڑے تک پہنچی سی جی پہنچی سی پھر سوال تاڑے کیلون ساڑی ڈیوٹی لگی ہے میمبر تے بیک ہاگ گال کتی سی جی کتی سی ہاگ گڑی لوائی سی لگن پھر کتی سی چھاپے مروائی سن پھر بھی کتی سی دو سو پرچے کروائی سن پھر بھی کتی سی سارا ظلم برداشت کیتا سی پھر بھی حق گل کتی سی ہاں تاڑے تک پہنچی سی جی پہنچی سی مولوی نے گل کتی سی انہوں دے خلاف جی دین دارن دین دشمنہ دے خلاف مولوی گل کتی سی ہاں پھر دشمنہ نال کھڑو ایسا یا دین نال کھڑو ایسا پھر سوال تاڑے کنوں ساڑھا کم ہے دسنا ہاں کیامت علی دن تے پھر منظری ہوڑوں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نیرالے ہوں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ کافلہ ہوگا رمان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ ساڑے دے مالے کتنے کریم ہیں ساڑیاں جھولیاں تنگ ہیں اور دے کہنے دے ہور جا ہور لو ہور لو ہور لو آئے تا صحیح نہ کوئی حضور دی غلامی کی تھی داتا ساتے ہزار سال ہو گئے داتا داتا نہیں ہو رہی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا حضور دی غلامی کی تھی غوث پاک تھی آج کتنے سال گزر گئے نہیں ہو رہی آنا نہ انہ دے رہنہ ہے جنہ حضور دی غلامی کرنی ہے نہیں تے علم الدین دے دور پیر نہیں سان غازی علم الدین دے دور سید نہیں سان لیکن نہ انہ سیدنا آیا جھڑے غازی علم الدین نال کھلوئے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر سید محر علی شاہ صاحب پیر سید دیدار علی شاہ صاحب غاجہ کمرو دین سیالوی اے علم الدین نال کھڑے ہوئے تا قیامت تک انہ دے نا بھی آگیا یہ بھی علم الدین نال کھڑے سان نہیں تے سید تے اور بھی سان قیامت علیہ دن لسٹہ دے بڑھن گیا ایک سیدن دنہا ہو بھی ہوئے گا جیڑے عمران نال کھڑے ہیں ساڑھی لیسٹ ہے کہ ممتاز قادری نال کھڑے ہیں اے دے پھر قسمت دی گال ہے اسی دے رب دا شکر ادا کر دیا کہ یا اللہ ساڑھی زبانہ ہوتے کسی بلے شیر تیر کاف کدن لمر دا نعرہ نہیں آیا یا اللہ سا تیرے شکر ادا کر دیا کہ تیرے ساڑھی زبانہ ہوتے لبہک یا رسول اللہ دا نعرہ لوائے اسی دے رب دا شکر ادا کر دیا ساڑھی زبانہ ہوتے آئے ہی نہیں کسی کمینے دا نعرہ ساڑھی زبانہ ہوتے رب دا نعرہ آیا ہے جنہیں اللہ رسول دی غلامی کی تھی ہے بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ساڑھا سب کچھ حضور ہیں سب کچھ حضور ہیں وہ خواہ جیسا فرما گئے ہیں یا رسول اللہ میرا عشق بھی توں یا رسول اللہ میرا عشق بھی توں میرا یار بھی توں میرا دین بھی توں ایمان بھی توں میرا سامل مٹھڑا شام سلونہا من موہن جانان بھی توں میرا جسم بھی توں میرا روح بھی توں میرا قلب بھی توں جند جان بھی توں میرا ذکر بھی توں میرا فکر بھی توں میرا ذوق بھی توں میرا شوق بھی توں میری ذہت عبادت تاعت تقوی علم بھی توں عرفان بھی توں میرا قابہ قبلہ مسجد ممبر مصحفت قرآن بھی توں میرا دھرم بھی توں میرا بھرم بھی توں میرا شرم بھی توں وجدان بھی توں میرا مرشد حادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی توں میرا اول آخر اندر باہر ظاہرت پنہان بھی توں میری مہندی کجل مساق بھی توں میرا بیڑا پان بھی توں جائے یار فرید قبول کریں سرکار بھی توں سلطان بھی توں ساڑھا سب کچھ حضور ہیں بس جنوی مننا ہے انہوں نے بات بس جنوی انہوں نے لینج کھڑے مننا ہے باگی کائنات دا کوئی چوڑا ہوئے کوئی طاقتوار ہوئے اسی دے امریکہ نے بھی کچھ نہیں سمجھا کر دی امریکہ دی کی حضور ہے ساڑھے او بغیر جوتیاں لے دا سامنے نہیں کھلو سکا افغانستان آلے مولوی ہیں دے پہرین جوتیاں ہی نہیں سان ساڑھے کھل دے پہری جوتیاں برینڈڈ ہیں عزید ہیں انہوں نے غلامہ نے جنوڑے میں پیچھ نا 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 یہ نہیں ہونا انشاءاللہ حضور دے دین دی گل اہمیں ہی ہونی ہیں اور مرد دم تک ہونی ہیں دم میں جب تک دم ہے ذکر انقاس سناتے جائیں گے آؤ حضور دے دین دی طرف دعا کرو میڈیڑی انگلنہ کی تین اللہ مینو تونو عمل دی توفیق اتا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چینہ بہارت جتنے پوری دنیا مسلمانت ظلم ہو رہے ہیں اللہ سانو مدد دی طاقت اتا فرمائے اللہ پاکستان جتنے بھی سلاب زدگان متاثرین اللہ سب دی مدد فرمائے حفاظت فرمائے پاکستان دی خیر فرمائے آمین و آخر دعویان